نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے دوبائی سے ریلیٹیٹ جیہاں ساتھی آلائیں کہ دوبائی کا ایک ایک ایگزامپل رہے گا باقی یہ ہر اس دیش پر لاغو ہوتا ہے اس دیش میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں جیہاں اور خاص طور پر جہاں بات کر لیں گلپ کنٹریز میں جی تو وہاں پہ آپ کو سکتا ہی کے ساتھ کچھ چیزوں کا فولو کرنا پڑتا ہے اگر فولو نہیں کرو گے تو اس کا انجام بھی پھر آپ کو بغدرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جیہاں ایک دو سبت آپ کو دو سال کے لیے جیل کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کا لائیو ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو پتا لگے گا دوبائی کا میٹریجیاں سا کیوں ایک انگلینڈ کی ایک لڑکی تھی وہ دوبائی میں جوب کر رہی تھی انگلینڈ کی کمپنی میں ایچ آر منیجر کی پوسٹ پہ تھی میرے ساپ سے دس بارہ پندرہ زار کے قریب اس کی سللی رہی ہوگی اچھی سللی وہ کام کیونکہ انگلینڈ کی لڑکی اگر دوبائی میں رہ رہی ہے انگلینڈ کا دوسری کا بہت ہائی ہے تو سللی بڑی ان سے جیادہ وہاں سے دوبنا جیادہ ملنے تبی تو ہے دوبائی میں جوب کر رہے ہیں اس بات کو مانتے ہیں اس نے کیا کیا بتا دی کی اس کا وہ جہاں پہ روم میں رہتی تھی اس کے ساتھ میں ایک یکرین کی لڑکی رہتی تھی اس کے ساتھ میں روم میٹ کے طور پر ساتھ میں رہتی تھی اچھی دونوں دوست بھی اچھی تھی یہ نہیں کہ ایک روم میٹ تھی دونوں اچھی فرینڈ تھی اور دونوں رہتی تھی لوگ ڈاؤن کے دوران انہوں نے کیا کیا اس کی جو یکرین کی فرینڈ تھی انہوں نے وہاں پہ گھر میں ہوم ورک فورم ہوم چل رہا تھا آپ کو پتہ یہ بہت ساری جنتہ اپنے گھر سے کام کر رہے تھی اس دوران اس نے کیا کیا کہ جو ڈائنگ ڈیبل ہوتی ہے جہاں بیٹھ کے وہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اس پہ اس نے اپنا کوئی ہوم کا آفیس سے ریلیٹڈ کچھ کام کر لیا اور یہ بات اللہ بھئی انگلینڈ کی بندی کو جھجی نہیں ان کو اچھا نہیں لگا وہ ہو گئی گصہ گصہ ہو کہ اس نے ایک ورڈ لکھ دیا لینگویز بڑا گندہ ہے ایف ٹریپلز ایکس اور یو اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو عالق ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس نے یہ سمجھ لکھے اس کے میسیز پہ ورڈ سوپ پہ میسیز کر دیا حالانکہ نورمل سا ہوتا ہے لوگ کونسی بڑی بات ہے میسیز کر دیا اگلے نے کچھ بات ہوئی جو کالی بغیرہ دے تو وہ چل جاتا ہے اس نے دھیان نہیں دیا لیکن اس نے پھر کیا کیا اکٹوبر کے مہنے میں بات بتا ہوں اکٹوبر کا مہنہ تھا دو ہزار انیس کا جی ہاں اس نے ٹھیک ہے وہ میسیز کر دیا اس نے کوئی ریپلائی نہیں دیا بیٹر ہو گئے ختم اس نے بعد میں ابھی کی کیا کیا پچھلے مہنے میں لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا تو اس کو لگا کہ ہمیں صدا کے لیے اس کے جو ختم ہو گیا سوچے کوئی بھی ریزنڈ آ ہوگا وہ اپنے پورا تام جام سمجھ کے انگلینڈ جانے والی تھی جی ہاں اپنے پریوار کے پاس مان لیجیے وہ جانے والی تھی ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی تھی دوبائی کو اس سے صدا کے لیے وہ انگلینڈ جا رہی تھی جی ہاں ایئرپورٹ پہ جیسے ہی ایمیگریشن اس کا کیلئے ہونے والا تھا آپ کو پتہ پاسپورٹ آپ کا لیا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اندر تو اس کو روک لیا گیا روکنے پہ اس نے ریجن پچھا تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے خلاب ایک اپراد ایک معاملہ درج ہے جی ہاں تب اس چھانپین کی گئے تو پتہ لگا کہ اس نے اکٹوبر کے مہنے میں اپنی بیسٹ پرینڈ کو یہ میسیز بیجا تھا گالی دی تھی اور اس نے مقتمہ درج کروا دیا نیریسٹ پولیس تھانے میں جی ہاں اب بلے بھئی اونا آپ کو پتہ ہے دوبائی میں اگر آپ کے اوپر مقتمہ ہے تو آپ ایئرپورٹ کروز نہیں کر سکتی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ خیار ہوگی پولیس میں تو آپ دوئے چھوڑ نہیں سکتے یا گلپ کنٹریز یا کوئی بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے اس بات کو امیسا دیان رکھئے ایک چھوٹی سی گلتی آپ کو نقصان دے جاتی ہے اس میں اس نے پھر پتہ لگا کہ ہاں گلتی تو ہی ہے وامس نے میسیج کیا کہ وہ ان کے پاس گئی ان سے سوری مانی معافی کان پکڑ گئے لیکن ان کی طرف سے سوری نہیں ملی اس نے منع کر دیا کہ میں سوری نہیں دینے والی آپ کو کورٹ نے دو سال کی سزا سنا کے ترد برواب سے جیل میں ڈال دیا دو سال کے لیے آپ دیکھ لو آپ کیا ہو سکتا ایک اچھی ایچ آر منیجر کی پوشٹ انگلینڈ کی لڑکی دوبے میں جوب کر رہی تھی تو کتنی ہائی پروفائل اس کی جوب رہی ہوگی اچھا پیسہ کمارے تھے انگلینڈ کی کمپنی میں لیکن ایک چھوٹ دو ورڈ لکھنے سے دو سال کی سزا یہ آپ اپنے اس طرح پہ بھی پتہ لگا سکتے تو کہنے کا مطلب ہے کہ گلتی سے گھسے میں اپنی فریسٹریٹ نکالنے کے چکر میں ایسی گلتی نہ کر دے کہ اس کو ٹیکس میسز کر رہے ہو فیس بک پہ ورڈ سوپ پہ پھر آپ کو سجاد بہتنی پڑے کیونکہ صدہ ہے وہ انڈیا والا سسٹم ٹھوٹ دو کی ٹرائل چلتا رہتا ہے کارپی ٹائم میں راجنام ہو جاتا ہے بغیرہ بغیرہ دو یوپسن ہے یا تو جس کے ساتھ آپ کی غلط ہوئی اس نے مغتمہ کیا وہ اس سے معافی مانگ لے وہ آپ کو معافی نامہ دے دے یا پھر جیل کے لیے تیار ہو جانے چاہیے دو سبتم میں دو سال کے لیے جیل میں پہنچا دیا کہاں ائرپورٹ پہ گل جانے کے لیے بیٹھی تھی کہاں جیل میں چلی گئی تو ایسی گلتی آپ بلکل لے کریں انڈیا لوگوں سے خاص طور سے ریپیسٹ کرنا کیونکہ رات کو بہت سارے لوگوں کا حسن بن جاتا آپ کو سب کو پتائی ہے لے لیتے ہیں تھوڑا بہت ڈرنک بغیرہ کر کے پھر ہوں گو باتیں پیچھے والی آدھ آتی ہیں دوسروں کو گالی دینا وارچوپ کرنا یا پھر فیس بک پہ کوئی کمنٹ کر دینا وہ ایک سکرین سوڈ لے کے بندہ چیتا کو تھانے پہنچے گا اور آپ کی جیل نیس چیتا ہے تو ان چیزوں سے بسنا چاہیے آپ کو امیسا دیان رکھیں ساتھیوں کو بھی یہ بات ضرور بتائیں اس لیے دیان کریں آپ کو مزا سیئر کرنی تھی ویڈیو تھا لگے تو لائک سیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھا جان کریں کے ساتھ جے ہیں